اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسف علیہ خان پیٹنٹنگ سیریز میں اگر آپ سب کو پشارم دید آج ہم بات کرنے والے ہیں کانفیڈنس کیا ہوتا ہے کانفیڈنس کس طرح سے بڑھایا یا گھٹایا جا سکتا ہے بچوں میں اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا مائنڈ ٹیکنیکس ایسی جس کو اپلائے کر کے آپ اپنے بچوں کے کانفیڈنس کو بڑھا سکتا دیکھیں کانفیڈنس ایک ایسی زبدست چیز ہے کہ ہماری نائنٹی پرسنٹ جو کامیابیاں ہوتی ہیں یا ناکامیاں ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ ہمارے آپ کو دیتے مادی بھی کرتے ہیں ایک کو دیتے مادی سے بڑھا ہوا بچہ ایک کانفیڈنس سے بڑھا ہوا بچہ یقینی طور پر اس کے پاس زیادہ اپنے بارے میں کیا سوچے گا اس کے اپنے بارے میں بلیوز کیا ہوں گی کانفیڈنس نہیں ہے تو آبیس کی بلیوز کیا آپ کا جو ہے وہ شیٹر ہی رہے تو جب بلیوز ہی آپ کا اپنے بارے میں صحیح نہیں ہوگا تو یقینی طور پر آپ کا پوٹینشل جو ہے وہ کام ہو جائے گا تو یہ جو کانفیڈنس ہے یہ بچے بچے کے اندر آتا کہاں سے ہیں یہ آتا ہے اس کے والدین اور اسادسہ کے ذریعے اور اس کو بڑھانے میں اور اس کو گھٹانے میں ان دونوں شخصیات کا جو ہے بڑا میجر رول ہوتا ہے یعنی والدین اور رسالسہ کسی بھی بچے کے اندر اعتماد کی بحالی یا اعتماد کی کمی کا بائیس بن رہے ہوتے ہیں نا چاہتے ہوئے یا انجام ہوئے اکثر آپ کے جنگلے جو بچوں کو لیمٹ کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں تم سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے بچے کی ناکامی اچھا پہلے میں تھوڑا سا جو نہ یہ بتا دوں کانفیڈنس ہوتا کیا پھر اس کے بعد میں آتا ہوں اس کے دیکھیں کانفیڈنس ایک کیفیت کے نکہ نام ہے کیفیت کیا کہ جب آپ کی کیفیت اندر سے آپ کی ذہنی اور جسمانی کیفیت جب یہ آپٹیمم ہوتی ہے جب آپ کو لگتا ہے یعنی یہاں سے کوئی کام آپ کرنے والے ہیں کوئی میٹنگ کرنے والے ہیں کوئی پریزنٹیشن دینے والے ہیں اگر آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی اس لمحے ایک بہترین کیفیت کے اندر سٹیٹ کی اندر ہے تو آپ کی پرفارمنس بلکل ڈیفرنٹ ہو یعنی اگر آپ جانے سے پہلے سٹیج پر جانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں تو آج مجموع لوٹ لوں گا اور میں بہترین پرفارم کروں گا اور یہاں سے آپ وہ ویجولائز بھی کر رہے ہیں یعنی وہ پکچرز بھی بنا رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ کا کانفیڈنس بلکل ڈیفرنٹ ہو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں سٹیج پر جہوں گا اور میری ڈانگی کپ پھا جائیں گی میں اگزیم دینے جیسی بٹھوں گا مجھے یاد نہیں آئے گا اکستر آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ایسے اگزیم دیئے ہوں گے کہ پیپر آتے ہی آنکھوں کے آگے اندھیرہ اور سب بلین کچھ یاد نہیں ہے سوال یہ ہے کہ سال بھر جو پڑا تھا وہ اچانک سے کہاں گیا وہ اچانک سے کہیں نہیں گیا وہ ہے آپ کے یہی پڑی نماغ میں ہے لیکن چونکہ آپ کی اسٹیٹ اب اس قابل نہیں گئی مینٹل اور فیزیکل اسٹیٹ آپ کا آپ کا ساتھ نہیں دے گئی جس کی وجہ سے اچانک سے وہ سب کچھ آپ کا بلینک ہو گیا یہی کیفیت بڑے بڑے دنیا کے پلیئرز کے ساتھ ہوتی ہیں سچین ٹندولکار شاہید آفریدی جو بھی بڑے پلیئر ہیں ان کو کھیلنا بہت اچھا آتا ہے لیکن اچانک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیس پہ آتے ہیں اور آتے ہی بس سب کچھ بلینک اور سیدھا جو بال ہے وہ ویکٹ کے اندر ہوتی ہے اور اس کے بعد کھڑے ہوکے دیکھ رہو تو یہ ہوا کیا میرے سے اتنا بڑا پلیئر کیسے زیرو پہ آؤٹ ہوگا اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت سپورٹ نہیں کر دی اچھا بچ جن لوگوں میں کانفیڈنس بلکل نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہیں اس کو مستقل اپنے ساتھ رہتے ہیں یعنی مستقل جو ہے وہ نیگٹیف سوچ رہے ہوتے ہیں مستقل ان کے ذہنوں میں پکچرز نیگٹیف جل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں لوگوں سے مل نہیں پاتے ہیں انسائیٹی رہتی ہے مہمان آتے ہیں تو پردوں کے پیچھے چھپتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں کمروں میں بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سامنے نہیں آپ آ رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ یہاں سے ان کی پرگرامنگ بچپن سے والدین نے کی بھی ہوتی ہے کہ مہمان آ رہے تو مہمان کا خوف دلا دیا کہ جو ہے سیدھے بیٹھنا خاموش رہنا کوئی بتتمیزی نہیں کرنا کھانے پر تمیز سے بیٹھنا آپ نے خوف سے ان کے مہمان کا جو یہاں سے میننگ تھی نا وہ بلکل چینج کرتی مہمان اب اس کے لیے ایک زہمت بن گیا ہے وہ خطرناک قسم کی مقلوب بن گیا ہے بعض بچوں کی مہمان کے جانے کے بعد پٹائی لگائی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ مہمانوں کا خوف آہستہ آہستہ پبلک کا خوف نئے لوگوں سے ملنے کا خوف ان کے اندر ڈیویلپ ہوتا چلا جاتا ہے ایسے ہی ایک بچہ کلاس روم میں آتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ سوال حل کرو جب وہ حل نہیں کرتا اس کو ڈاٹا جاتا ہے کلاس روم میں سب کے سامنے اور اس کے بعد اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ پڑھائی سے بھی بھاگتا ہے اور پبلک سے بھی بھاگتا ہے کیوں کیونکہ پڑھائی کی وجہ سے ڈاٹ پڑی تھی پبلک کے سامنے ڈاٹ پڑی تھی یہ دونوں خوف اپنے اندر لے لیتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے طریقے کا کیا ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کو آپ کیسے زیادہ confident بنا سکتے ہیں طریقے کا بڑا سادہ ہے ہمیشہ بچوں کی یہاں سے جو ان کی self image ہے internal image ہے یعنی ایک تو وہ ہے آپ جو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں آئینے کے اندر کہ میں کتنی خوبصورت ہوں یا میں کتنا خوبصورت ہوں ایک آپ اپنے آپ کے اندر اپنی ایک جو انا image رکھتے ہیں کہ جس کو آپ اپنی visualization کے اندر ہو سکتا ہے چہرہ آپ کو بڑا خوبصورت لگتا ہے اس شیشے میں لیکن آپ جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ ورٹلیس فیل کرتے ہیں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کیوں آگئے دنیا میں آپ کی تو کوئی value ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو self image ہے یہ بڑی strongly hurt ہوئی بھی ہے کمزور ہوئی بھی ہے اچھا جب self image کمزور ہے تو یقینی طور پر آپ confidence بھی نہیں ہوگا آپ confidently چیزوں کو نہیں deal کرتے ہوں گے بچوں کے ساتھ آپ نے یہی image کو آہستہ آہستہ daily basis پر change کرنا ہے جہاں بچے کو لگے آپ کو لگے کہ بچہ ایسے جھنگلے بول رہا ہے کہ میں کر نہیں سکتا مجھ سے ہو نہیں سکتا میں تھک جاتا ہوں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہو کہ کہیں نہ کہیں میرا بچہ کمی جو ہے کم تری دکھا رہا ہے وہاں پر آپ نے اس کو اس کے mind کو change کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کی image کو change کرنا ہے اب میں ایک example دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کیسے یہ change کرنا ہے let's suppose ایک کیسے آپ کا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ maths مجھ سے solve نہیں ہو رہا مجھے فارمولے یاد نہیں ہو رہا اور مجھے جو نا بس میں اس میں fail ہو جاؤں now اب آپ normally کیا کرتے ہیں دو طریقے کے parents ہوتے ہیں یہاں اس situation کو deal کرنے کے لئے ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ ہاں maths کے ٹائم پر یہ بہانیاں یاد آتے ہیں کارٹون دیکھتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا باہر کھیلتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا ابھی پڑھائی کے ایک تو یہ جملے شروع ہو جاتا ہے انتہائی اگل مطبع ایک بندہ problem لے کے آیا آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو تانی دے گا ہے دوسرے type کے لوگ وہ ہوتے ہیں والدیں جو تھوڑے sympathy game جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں مطبع ان کو پتا نہیں ہے بشاروں کو ایک ایسی situation میں کیا کرنا ہے وہ کیا بولتے ہیں نئی نئی بیٹا نئی ایسا نہیں ہے آپ کر لوگیں نئی نئی بیٹا اب وہ نئی نئی بولتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں پہلے تو نئی نئی بیڑھے رہتے ہیں کہ نئی میں کری نہیں سکتا کمیونکیشن اثر کر دی اور تم کر سکتے ہو تم یہ کر سکتے ہو تم وہ کر سکتے ہو یہ تھوڑے سے قدرے بہتر لوگ ہوتے ہیں کسی حد تک یہ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں انجانی صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ نہیں بولے کہ نہیں نہیں تم کر سکتے ہو نہیں تم سے ہو جائے گا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں یہ آپ اس کو بولے کہ بیٹا اس کی سیمپل ہو کیا رہا ہے اس کے یہاں پر ایک image ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں یہاں پر کچھ pictures وہ چلا رہا ہے کچھ sounds ہیں کچھ imagination کے اندر feelings ہیں جس کو آپ نے change کر دی change یہ کرنی ہے آپ کو کیسے کرنی ہے یہ technique میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہنا جائے کہ بیٹا اوکے بیٹھ جائے تھوڑ اسی گہری سانس لیجئے وہ سکون ہو جائے سکون میں بچہ جب آجائے اس سے کہیئے کہ بیٹا صرف تصوی کیجئے کچھ نہیں آپ اس کو دلہ سے نہیں دی رہے ہیں آپ بولیں تصویر کیجئے اپنے آنکھیں بند کیجئے میرے اوپر اپنے اوپر بھروسہ کیجئے جو میں کہوں گی آپ نے بتاتا جب بیٹھ جائے گا آپ کہیں کہ بیٹا just imagine you are solving mathematics wonderfully نہیں ہوتا نا physically just imagine imagine کرو کہ تم بہترین طریقے سے math solve اچھے سے بولیں imagination میں تو کچھ نہیں جاتا imagine تو ہماری اپنی سوچ ہم کچھ بھی کریں تو تھوڑا سا positive imagine کیجئے کہ آپ جب یہ math solve رہ رہے ہیں آپ بہت زیادہ enjoy کریں imagine کیجئے آخری مرتبہ کسی time جب آپ نے کوئی بہت اچھی طریقے سے math solve ابھی ہاں بچہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی نہیں وہ دن میں نے دیکھا ہی گا آپ کہیں اوکے کوئی بات نہیں مستقبل میں imagine کیجئے کہ مستقبل میں آپ بہت اچھے mathematics کے champion بن گئے ہیں اور enjoy کر رہے ہیں اب بتاؤ کہ ایسا feel ہو بچے کی feeling instantly change ہوتی بھی محسوس ہے اس کے بعد بتائیے کہ بیٹا enjoy کر رہے ہیں جتنا enjoy آپ imagination میں کر رہے ہیں اتنا ہی enjoy آپ real life میں کر رہے ہیں آج کے بعد سے جب بھی آپ یہ math solve کرتے ہیں اتنا ہی آپ enjoy کرتے ہیں اب آپ کہیں کہ یہ کیا بات کرتی بھائی آپ نے یہ تو کوئی جادو کی چھڑی دیتی ہے اتنا آسان تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بھائی اتنا آسان ہے لیکن یہ جو imagination ہوگی یہ آپ کے بچے کو ایک ایسی resourceful state میں جائے گی لے کے جائے گی جہاں at least وہ imagine کرنے لگے گا at least وہ believe کرنے لگے گا کہ mental world میں ہی صحیح میں کر سکتا ہوں یہ پہلی کڑی ہوگی جو اس کو ایک بہترین resourceful state کے اندر لے کر جائے گا otherwise وہ مزید negative state میں جائے گا کیونکہ یہاں سے change ہونا Einstein نے کہا تا بھائی imagination is far better than education یعنی آپ کی education اسی حوالے سے ہے اور آپ کی imagination اس حوالے سے imagination زیادہ اچھی ہے بجائے اس کی education اب یہاں یہ مت سمجھ لیجائے imagination کرتے ہیں تو imagination کا مطلب creative imagination کہ جب آپ creatively thinking سوچ گئے ہوتے ہیں اور پھر بہت سارے wonders ہوتے ہیں پھر بہت سارے creations ہوتے ہیں دنیا میں پھر دنیا وہ دیکھتی ہے جو کوئی نہیں کر سکا پھر نئی نئی creations آتی ہیں تو imagination پھاری کتابیں بڑھنے سے creation نہیں آتی تو بچے کو ایک نئی سوچ ملے گی اپنے بارے میں اس کا تصور جو ہے وہ ٹھیک ہوگا جیسے ہی تصور ٹھیک ہوگا اس کی جو self image ہے وہ بہتر گناہ شروع ہو جائے گا اور یوں آہستہ 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 جب وہ اپنے بارے میں better feel کرنے لگے گا کیونکہ جو اس کو لگ رہا ہے میں نہیں کر سکتا مجھ سے ہوگا نہیں یہ بھی اس کی thoughts ہی یہ بھی وہ مینڈل ورلڈ سے ہی چیزیں لے کے آئے کہ وہ ذرا سا بچہ بس رہا ہو آپ نے اس کو بیٹھانا ہے تو کہنا ہے بیٹا just imagine you are doing it wonderfully for imagination کے اندر اس کی therapy ہو جائے گی اس کی counselling ہو جائے گی بڑی آسانی سے آپ اس کو ایک اچھی state کے اندر resourceful state کے اندر بے کے آ جائیں گے جو اس کو support کرے گی آنگے بڑھنے کے ایک اور situation ہے اب بچہ آ گیا جی کہتا ہے میرا نمبر اچھے نہیں آئے میں fail ہو گیا اور میں جو نہ اس سبجیک میں تو پاس ہی نہیں ہو سکتا اور بس جو نہ پتہ نہیں ہے میرے لئے حصاب ہو گیا وہ بالکل اداس پیٹھا ایسی situation آپ لوگوں کی life میں بھی کئی مطابق آئی ہوگی کچھ papers ہیں جو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے اس میں آپ بار بار fail ہوتے ہیں یہاں situation میں آپ کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا نہیں محنت کرو اور محنت کرو اس طرح کی جملے بول کے ہم ٹال دیتے ہیں بعض وقت اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے پچھری کیا کمزوریاں ہیں اور بچے جو ہے یہاں پر آپ نے اس کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ بیٹا maths میں یا کوئی بھی سبجک میں numbers آپ کے کام آئے آپ پیل ہوگا ٹھیک ہے numbers کا کم آنا ناکامی کی نشانی نہیں ہے ناکامی نہیں ہے مطلب آپ کے ایک پیپر میں number کم آئے it's all right ناکامی آپ اس کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں بڑی آسانی سے کیسے بدلیں گے آپ کو یہ identify کرنا ہے کہ یہی حدف میں دوسرے کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں صرف number ہی تھوڑی ہے زندگی یہاں آپ اس کو اس کی self image جو hurt ہوئی ہے اس وقت اس کو آپ کیا کر رہے ہیں repair کریں کہ بیٹا صرف یہ number ہی تھوڑی ہے زندگی میں صرف یہ زندگی ایک سبجک کا نام تھوڑی ہے آپ کی زندگی میں بہت کچھ ہے یہ ایک paper piece of paper یہ decide نہیں کر رہا کہ آپ ناکام ہیں آپ بہتر strategy بنائیے بہتر عقمت عملی سے کوئی aside جو ہے وہ دوسرا طریقہ نکالی ہے identify کیجئے جب آپ اس پر بات سوچیں گے تو یقینی دور پر راستہ دکھائے گا اللہ اور آپ اس میں کامیاب ہو جائیں this is not the end of the world ورنہ کیا ہوتا ہے ایک ایک سبجک کے نمبر کام ہونے کی وجہ سے لوگ بچے خودکشی کرتے ہیں دنیا میں ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ ان کو ایسی supporting ideas ان کے پاس نہیں ہوتے supporting parents نہیں ہوتے جو right away ان کی counselling کر سکیں right away کیونکہ parents کہاں سے counselling کریں گے ان کو پچھاروں کو خود نہیں پتا ہوتے تو جب counselling نہیں ہوتی چیزیں پکتی رہتی ہیں پکتی رہتی ہیں پکتی رہتی ہیں انسان اپنے اپنے آپ کو اپنے آپ کو گھٹیا سے گھٹیا مانتا رہتا ہے اپنی self image کو خراب سے خراب تر سمجھتا چلا جاتا ہے worthless سمجھتا رہتا ہے اپنے آپ کو اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ یا تو شدید depression میں چلا جاتا ہے یا خودکشی کرتا ہے میں یہ end ہوتے ہیں یا depression کی وجہ سے زندگی اپنی خراب بزار رہا ہوتا ہے لوگوں کے نزدیک کو شاید آمیاب بھی ہوں لیکن پیچھے اس کے back of the mind لیکن اس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا وہ کسی چیز کو enjoy نہیں کرتا تو امید ہے اس لیکچر سے آپ کو کافی چیزیں سیکھنے پر ملی ہوں گی کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ پارمنٹ ورکس لو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءال اگلے ویڈیو میں thank you for watching